جتنے لوگ دعویٰ کا جذبہ لے کر بیٹھے ہیں میرے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں مجھے الحمدللہ انشاءاللہ میں دین کی دعوت پیش کروں گا یہ جذبہ لے کر بیٹھے ہیں سارے لوگوں سے میری ایک درخواست ہے دل میں درد ہو سامنے والا جہنم میں جا رہا ہے آگ میں جل رہا ہے برباد ہو رہا ہے یہ درد ہو سینے کے اندر جب تک یہ درد نہیں ہوگا آپ جائی نہیں بن سکتے صرف چار آیتیں آپ پڑھ لیے کچھ احادیث آپ پڑھ لیے سامنے والے کو ایسے دعوت دے رہے گو ہے اس کی عزت نکال رہے ہیں اس کی عزت نکالنے کی طرح دیں گے یہ نہیں درد ہو سینے کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی اچھی حدیث ہے صحیح حدیث ہے حضرت جابر اس کے راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال کیا کہتے ہیں نبی میری مثال اور تمہاری امت کی مثال اور نبی کی مثال انشاءاللہ بچے جو بیٹھے ہیں میرے جمعہ میں میں کہوں گا یہ ایکزامپل مثال کو کیا بولتے ہیں انگریزی زبان میں ایکزامپل اللہ کی رسول نے اپنی اور امت کی جو مثال دی ہے انشاءاللہ یہ مثال آپ دوسروں تک پہنچائیں گے میری مثال اور امت کی مثال ایسی ہے اللہ کی رسول ایک آدمی ہے اس نے آگ جلایا ہے چھوٹے چھوٹے جو آگ کی اطراف میں جو چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں وہ اس کی اطراف گھوم رہے ہیں آگ کی اطراف اور اس میں گر جا رہے ہیں وہ پتنگے آگ میں اندر گر جا رہے ہیں اور وہ آدمی جو ہے ان کو ہٹا رہے ہیں اس میں سے گرنے سے ان کو منع فرما رہے ہیں اچھو آپ سے کہہ رہا ہوں پانچ سال کی عمر ہو آپ کی یا پندرہ سال کی عمر ہو اس لئے کہ ایک بڑے صحابی جو ہمارے سامنے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا ان کی عمر تیرہ سے پندرہ کے بیچ میں تھی قد بلغ الحلم کتنی عمر تھی ان کی پندرہ سے کم بس ابھی ابھی بالغ ہوئے تھے قد بلغ الحلم ابھی بالغ مگر وہ آج بھی دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں پانچ سال کے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جن کی حدیث ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مجھے معلوم ہوتا تھا نبی نے سلام پھیر لیا ہے آپ زور سے اللہ اکبر استغفراللہ 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 یہ حدیث کے راوی ابن عباس ہیں اس وقت کہتے ہیں میری عمر بڑی چھوٹی تھی بہت چھوٹا سمیں بچہ فیضلی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیں کہوں گا نبی کہتے ہیں میری مثال اور امت کی مثال ایسی ہے ایک آدمی نے آگ جلائی ہے اور اس کے اطراف پتنگے پھر رہے ہیں اسے بچانے کی وہ کوشش کر رہا ہے اب اللہ کے رسول کا لفظ سنو دائی ہو میں بھی ایک دائی ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک دائی رہنا چاہتا ہوں آپ میں سے جو بھی دائی ہیں آپ سب کے لئے میں کہنا چاہتا ہوں وَأَنَا آخِذُمْ بِحُجُزِكُمْ میں تمہاری کمر کو پکڑا ہوں نبی کہہ رہے امت کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے وَأَنَا آخِذُمْ امت سے کہہ رہے ہیں وَأَنَا آخِذُمْ بِحُجُزِكُمْ میں تمہاری کمر کو پکڑا ہوں اور میں گھسیٹ رہا ہوں پیچھے وَأَن تُم تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي اور تم مجھ سے چھوٹ رہے ہو فسل جا رہے ہو کیا لفظ ہے تم میرے ہاتھ سے فسل جا رہے ہو وَأَن تُم تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي سبحان اللہ اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ تم جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو میں پکڑ پکڑ کر کے گھسیٹ رہا ہوں اللہ اکبر ایک دائی ایک جذبہ ایک درد جو ہوتا ہے جی ہاں میں نے اس سے پہلے بھی تمہارے سامنے کہا آج دوبارہ میں تمہارے سامنے یہ لفظ کہتا ہوں یہ لوگ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں اور ہم کیا برباد کر رہے ہیں ان کی بولیے نا ہم ان کی کیا برباد کر رہے ہیں آخرت یہ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں دنیا چھوٹی ہے کم عمر ہے مختصر ہے ہم اگر ان تک دعوت نہیں پہنچائے درد مندی نہیں رہی ہم ان کی آخرت برباد کر دیں گے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے دونوں میں سے کون زیادہ برباد کرنے والا ہے ہم ہیں یا وہ ہیں میرا سوال ہے ازی خطیب کون زیادہ ظلم کر رہے ہیں وہ ہم بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں یا ہم ان پر زیادہ ظلم کر رہے ہیں جواب دیجئے یقین مانیے یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا ہے